اسلام علیکم ناظرین پرگرام اور کیمیمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں قرآن پاک میں یتیموں اور مسکینوں کو ستانے والوں کے خلاف جہاں سخت وعیدے ہیں وہی یتیموں اور مسکینوں کا خیار رکھنے پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے خوش خبری بھی ہے بہت سے انسان اس قرآن عرض پر یتیموں اور مسکینوں کے لیے کام کر رہے ہیں یقیناً وہ یہ دنیا بھی کمار رہے ہیں اور آخرت بھی حاصل کر رہے ہیں آج جو شخصیت ہماری مہمان ہوگی وہ پاکستان بھر کے بچوں کے پاپا جانی کہلاتے ہیں عیدی صاحب کے ویجن پر گامزن ہے حکومت پاکستان نے انہیں حلال امتیاز سے بھی نوازا ہے جی ہاں میں بات کر رہی ہوں زمورت خان صاحب کی تو آج ہمارے مہمان ہیں زمورت خان صاحب تو آئیے چلتے ہیں آپ کی بھی ان سے ملاقات کرواتے ہیں اسلام علیکم سارے علیکم اسلام کیسے ہیں آپ میں بالکل ٹھیک ہوں سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے اپنے اتنے مصروف وقت میں سے ہمارے لئے ٹائم نکالا شکریہ تو آپ کا اور کی ساری ٹیم کا کہ ماشاءاللہ بڑا اچھا لگا آپ کا سب کا آنا میری طرف میری ادارے میں میری لوگوں سے ملنا میری بیٹوں بیٹیوں سے ملنا پلائیر صاحب ہم لگی کہ آپ سارے آج ہم اور کے مہمان ہیں اور آپ ہمارے مہمان ہیں ہاں بالکل جناب اور لگتا ہے آج بہت مزا آنے والے آپ کے ساتھ آپ کی سیاسی اور سماجی شخصیت ہے اور دنیا آپ کو جانتی ہے اسی تعریف کے تو مہداز ہے نہیں لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ویورز جو نہیں کچھ جانتے وہ بھی ان کو بتایا جائے آج کے پرگرام کے توسس سے سب سے پہلے تو میں یہ جانا چاہوں گی آپ پیدا کہاں ہوئے بچپن کیسا گزرا پیرنٹس کے بارے میں کچھ بتایا ہیں میرا بچپن بڑا زبردست گزرا آئم لکی میں نے ادھیات کی بڑی ڈیپ زندگی دیکھی ہے راولپنڈی میں ہی ہمارا گھر تھا اور ہے بھی ایک جگہ موزہ سحام پشاور روڈ کے اوپر جب آپ چور ہرپال کراس کرتے ہیں ساتھ ہی اور زہر دی زندگی کے اندر آپ کو پتا ہے تین چار چیزوں کا بڑا ایک نا وہ ایک خوبصورت امتزاج ہوتا ہے امتزاج کہ میرے گھر کے باہر بہت بڑی بوڑ تھی بوڑ کا درخت تھا کونہ تھا بہت بڑا جہاں سے پورا گاؤں پانی مرتا تھا وہ اور ایک بہت بڑا تلاب تھا بان تھی اور بچپن میں زہر ہے آپ کو پتا ہے کہ بچے کتنے شرارتی ہوتے ہیں اور زہر ہے میرے بہت بہت سارے دوست رہی میں رہا میں نے پڑا اور مجھے بڑا اچھا لگتا تھا بالخصوص آج کل کے موسم یہ ساون کا موسم ہے ساون کے اندر چوٹیاں بس اند ہوتی جا رہی ہوتی تھی بارشیں پھر بورڑ کے اوپر چڑھ کے تلاب کے اندر چھلانگیں لگانا وہ غریب قسم کے مشغلے تھے وہ سارے لیکن میں سمائیتا ہوں میری بڑی خوبصورت لائف تھی جس کو آج بھی ہم سارے دوست مل کے میرے وہ سارے دوست آج بھی میرے دوست ہیں جو بچپن کی میرے دوست ہیں ان سے میں اکثر ملتا رہتا ہوں جو میرے ساتھ کھیلتے تھے بان میں بورڑ کے اوپر ہم چڑھتے تھے اور پھر جب میں بڑا ہوا تو سی بان کے اندر میں نے جب میں امین اے بنا ممبر پارلیمنٹ تو وہاں پہ ایک بہت اچھا سکول بنا دیا بچوں کا آج وہ سکول سیام کے اندر موجود ہے لیکن وہ جو یادیں ہوتی ہیں بچپن کی میں سمجھتا ہوں اتنی حسین یادیں ہوتی ہیں کہ ان کو کوئی بھی شخص بٹا نہیں سکتا کتنے بہن بھائی پرنٹس کے بارے ہوں ہم لکی کے چھے میرے بھائی دو میری بہنیں والدہ میری اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے اب بھی حیات ہیں لیکن میری زندگی کے اندر میرے والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائیں ان کا بھی میرے کریکٹر کے اندر میری سیاست کے اندر میرے اس ویل فیر کے اندر ان کا بہت بڑا رول ہے میرے دادا جی آجی شہرباز خان کا بھی بڑا رول ہے وہ میرے رول موڈل تھے جو میں سمجھتا ہوں چھوٹی چھوٹی اپنی سطح پر ویل فیر ہمیشہ گاؤں کے اندر مسافروں کے ساتھ ہمیشہ وہ کرتے تھے اور میری بچمن سے ہی حیبیٹ تھی کہ میں ہمیشہ کیونکہ بچے اس کو بہت زیادہ آپ کی پروگرام کو شوق سے دیکھتے ہیں تو میں یہ میسج بھی دینا چاہتا ہوں ان بچوں کو کہ کامیابی جو ہے نا صرف آپ کی محنت کی پیچھے نہیں ہوتی کہ آپ بہت محنت کرتے ہیں بہت پڑھ لکھے بڑے افسر بن گئے تو آپ کامیاب انسان بن جائیں گے بسیکلی کامیابی یہ ہے آپ کی والدہ آپ سے کتنے خوش ہے تو میری والدہ آج بھی ہا جاتا ہے ماشاءاللہ لیکن میری شروع سیابیٹ ہے مجھے آج بھی وہ پریمیر سکول کی دن بھی جاد ہے جب میں میراباد سکول میں پڑھتا تھا پھر ہائی سکول پھر کالج پھر لاؤ کالج پھر وقالت پھر سیاست پھر بیت المال میں کہتا ہوں نیور ایور میری زندگی میں کوئی ایسا دن نہیں کہ میں اپنی والدہ کو مل کے نہ ہوں گا میں آئے جب ایم اے بنا بہت مصروف تھا باہر بھی نکل آیا تین چار کل میٹر آیا پھر مجھے یاد آیا اچانک کہ میں ملا نہیں تو میں نے درائیور کو کہا گاڑی رتین کریں اور جا کے والدہ کو ملے اور وہ بچپن کی میں سمائجتا ہوں وہ والدہ کے ساتھ پیار والدہ تو ساری بہت اچھی ہیں کوئی دعائی دے لیکن دعائی میں ہمیشہ کہتا ہوں وہ جو رو سے نکلے اور رو سے دعائی تب نکلتی ہے تو میرے عزیز بیٹو جو اور آج کا یہ پرورام دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں کامیابی کا اللہ تعالی کی رضا کے بعد ایک ہی رضا ہے جس میں اللہ کی منشاہ ہے آپ اپنے والدین کو خوش رکھیں کوئی والدین بدعا نہیں کرتا بچپن میں سوچا تھا کہ آپ نے وہ وقالت ہی کرنی ہے سیاست ہی کرنی ہے دیکھیں میں سٹرے کے علا عرب بندہ ہوں بچپن سے ہی میرا ایک ٹارگٹ تھا کہ میں نے ضرور کچھ ایسی چیزیں اچیو کرنی ہیں جو میری بس میں اس وقت نہیں تھی ظاہر ہے میمبر پارلیمنٹ بننا ہر پلٹیکل ورکر کا خواب ہوتا ہے میں قومی اسمبلی کا میمبر بنوں میمبر پارلیمنٹ بن کے قومی اسمبلی میں آگیا پیپس پارٹی کا انتخاب کیا پیپس پارٹی بیسک یہ ہے بہت سارے بھٹو صاحب کو اگر آپ پڑھیں بہت سارے بھٹو صاحب کے کارنامے جن کو میں سمائن تا ہوں بھٹو صاحب کی جو سوچتی کیونکا ویژن تھا آپ صرف ایک انیس سو تیہتر کا آئین اٹھا لیں آپ کو اندازہ ہوگا کیونکا ویژن کیا تھا تو آزموند پھان صاحب آج ہمارا سارا دن آپ کے ساتھ ہے ہم اپنے ناظرین کو دکھائیں گے وہ سب چیزیں جن کے ویژن کو اتباد کریں گے آج ہم سارا دن آپ کو فرشتوں اور پریوں سے ملکات کرائیں گے میں سمائیتا ہوں یہ سسپنس رہنا چاہیے آج میں آپ کو اپنے فرشتوں اور پریوں سے ملاوں گا جن کے اندر میری جان ہے جو مجھے پاپا جانے کے پکارتے ہیں میں ان کو آج آپ سے ملاوں گا پریوں کی دنیا تک فرشتوں کی دنیا تک انشاءاللہ آپ بھی انجوائے کریں گے جو لوگ آپ کا کورام دیکھیں میرے بیٹوں سے مل کے بیٹیوں سے مل کے وہ بھی انجوائے کریں گے آپ تھوڑا سا سبر کریں اور بہت جلد ہم آپ کو لے جا رہے ہیں اپنے زبردست قسم کے ایک ایسے کولج میں جو دنیا کی تاریخ کا پہلا کیڑڈ کولج ہے تینکیو ویری مچ چلیں ازموس خان صاحب یہ بتائیں کہ کام کے علاوہ کیا کرتے ہیں کیا مصروفیت ہوتی ہیں آپ کو ریلیکس کیسے کرتے ہیں دیکھیں جی میں بڑا اچھا ایتلیٹ تھا بڑے اچھی گیمز اور ماشاءاللہ آپ بھی میں روزانہ تقریباً دو اڑھائی گھنٹے جم کرتا ہوں سوومنگ کرتا ہوں اور زمورد خان کو ٹائم دیتا ہوں میں ہمیشہ دوستوں کو کہتا ہوں آپ اپنے آپ کو ضرور ٹائم دے ورنہ لوگ زیرو زیرو کے چکر میں اپنی ساری زندگی ساٹھ ستر سال کی گزار کے چلے جاتے ہیں لیکن اپنے آپ کو ٹائم نہیں دیتے میں تو ہمیشہ جتنے بھی میرے دوستوں کو کہتا ہوں جی سب سے امپارٹنڈ ہے ہماری لائف میں اگر کوئی ہے جیسے میری لائف میں تو زمورد خان ہے کیونکہ میرے پاس بہت ساری امانتے ہیں ہزاروں میرے بیٹے اور بیٹی ہیں میں نے اپنے آپ کو سیتمند رکھنا ہے اس لیے دو ڈھائی گنٹے ماشاءاللہ دیلی جیم، سٹیم، سوہانا اور سوہانا اور سوہانا کرتا ہوں یہ بتائیں کہ شادی پسند کی تھی یا ارینج میریج شادی ماشاءاللہ میرے والدین نے ارینج میریج کی اور بڑی اچھی رہی محبت کی تھی زندگی میں دیکھیں محبتیں تو ہوتی رہتی ہیں آپ کو بتائیں کہ کوئی ایسی جو یادگار ہو سکول میں پڑھ رہا ہو کالج میں، پھر یونیسٹی میں، پھر لاو کالج میں، پھر کوئی ایڈوکیشن چلتی رہتی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ دوستیوں کے سفر چلتے رہتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں ایکچول لائی تو وہ ہے جو آپ کے والدین آپ کی ریزرمندی کے ساتھ آپ کو کسی بندر میں بانتے ہیں اچھا آپ کا ایک جو رفاہی کام ہے، آپ کا جو زندگی کامشن ہے، یہ تو یقین ہے آپ کو خوشی بھی دیتا ہوگا، سکون بھی دیتا ہوگا لیکن اس سے ہٹ کے، آپ کے نزدیک خوشی کیا ہے؟ دیکھیں جو میرا ایکسپیرینس ہے کہ جو بہت بڑے بڑے عدیوں پر ہوتے ہیں جن کے پاس بہت زیادہ دولت ہوتی ہے سب سے زیادہ پریشانیاں بھی ہونے کے لئے کریئیٹ ہوتی ہیں لیکن یہ اللہ تعالی نے جو ایسا ایک سسٹم رکھا ہوا ہے جو خوشی ہے، اس کا اللہ تعالی نے روح کے اندر ایک چپ ڈالی ہوئی ہے اور وہ آپ خرید نہیں سکتے، وہ آپ پرچیز نہیں کر سکتے، جو عقیقی خوشی ہوتی ہے، میں سمائیتا ہوں، وہ اللہ نے جو قلب سکون ہوتا ہے قلب سکون اللہ تعالی نے اپنی یاد کے بعد اگر رکھا ہوا ہے تو وہ مخلوق خدا کی خدمت کے اندر رکھا ہوا ہے زمانت خان صاحب، آپ کا رول موڈل کون ہے؟ دیکھیں، کس حوالے سے رول موڈل آپ پوچھوئی ہیں؟ آپ زندگی میں آپ کا رول موڈل آپ چاہتے ہیں؟ دیکھیں، دیکھیں، میرا رول موڈل تو عبدالستاری بھی ہے اللہ ہم کو موغری کے رحمت کرے جنت الفردوس محالہ مقام عطاف ہے میں ان کو ہمیشہ پڑتا ہوں بلکہ میں اپنے بچوں کو بھی سمجھاتا ہوں بندے نے نہ سکول دیکھا ہے نہ کالج دیکھا ہے، نہ یونیورسٹی دیکھی نہ عبان دیکھا ہے اور دیکھیں کہ جب وہ مخلوق کی خدمت کے لئے نکلتا ہے تو وہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا کے اندر عبدالستار ایدی ایک رول موڈل ہے ایک رول موڈل ہے اس نے وہ کر دکھایا جو ان ہونی ہیں اور آج بہت سارے چھوٹے 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 عبدالستار ایدی کی پاکستان میں دیکھیں اچھے لوگ آپ پہ تنقید بھی کرتے ہیں کیا؟ دیکھیں جی تنقید نہ ہو تو پھر آپ تربیت کیسے آسل کریں تنقید سے تو آپ سیکھتے ہیں جو بندہ تنقید برداشت نہیں کر سکتا دیکھیں کمپلیٹ کوئی نہیں ہوتا یہ تو گپ شپ ہوتی کہ تنقید ہوتی ہونی چاہیے پاسٹیف تنقید اور تنقید سے آپ نے ہمیشہ کچھ کچھ پاسٹیف چیزیں سیکھنی ہیں اگر آپ پہ تنقید کر سکیں آپ نے نشاندیک را دی میری گلتیوں کی اہندہ بابا یہ نہیں ہوگا بہت شکریہ میری گز را چاہیے بہت شکریہ شکریہ انت وقید wyژی بہت شکریہ بہت شکریہ یدین ذو apprentices بہت شکریہ جوش بہت شکریہ مجم擬 اللہ علیہ وسان Democratic دفل پٹھاؤیں passes ありがとうございました پڑھو پڑھو ��게 موسیقی موسیقی پاپا جائلی زمور صاحب وی آل پراؤڈ آف یو اور یہاں آکے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے دیکھ کر کہ آپ مطلب ان بچوں کو مطلب مستقبل کا ہیرو بنا رہے ہیں مطلب اتنی اچھی قوم کی جو تابعی ہے وہ آپ کے ہاتھ میں سب سے پہلے تو میں آپ کو اور اور کی ساری ٹیم کو اپنی جانب سے اپنے بیٹوں کی جانب سے پاکستان سویٹھوم کیڈٹ کالج کی انتظامیہ کی جانب سے آپ کو خوش آمدی کہتا ہوں بہت شکریہ ماشاءاللہ آج جسے کہ آپ موجود ہیں میں بات کر رہا تھا جب میری بات آپ سے ہوئی کہ یہ موجزات کی دنیا ہے اس کا آغاز کو تقریباً تین سال پہلے جو میرے ایک وین تھا اس کو مطابق اللہ تعالیٰ نے مجھے گفت دیا اور یہاں پہ اسی کنال جگہ راج علی اکبر صاحب اللہ جنت الفردوسمان کو عالی مقام عطا فرمائے ان سے اتفاقن میرا یہاں پہ ملنا مسجد کے اندر اور پھر ان کا پاکستان سویٹ ہوم کے لیے اس پرابٹی کا گفت ہونا اور آج ماشاءاللہ اس کیڈٹ کالیج کے اندر میرے سیکڑوں بیٹے جو پورے پاکستان سے ہیں بلکل کشمیر سے ہیں جی بی سے ہیں وہ زیر تعلیم ہیں آٹھویں سے لے کے ایف ایسی پارٹ ہوتا ہے زمر سب ان کو انڈکٹ کیسے کرتے ہیں کیا کرائٹیریا ہے بیسیکلی سبجیکٹ تو آپ کو کہتا ہے کہ میری زندگی صرف اور صرف پاکستان بھاری کی یتین بچوں کے لیے میں نے وقت کی ہوئی ہے یہ سارے کے سارے بچے اورفن ہیں لیکن یہ مجھے پاپا جانی کیا کہ پکارتے ہیں اس لیے یہ میری جند اور میری جان ہیں لیکن اس کے اندر پورے پاکستان میں کشمیر میں جی بی میں صدیق پبلک سکول جو ایک بہت بڑا ادارہ ہے راولپنڈی کے اندر تعلیمیہ والیس ان کا بہت بڑا نام ہے راشد چیما صاحب کا وہ ہمارے ادارے کے اندر شامل ہیں تعلیم ان کی طرف سے یہاں پہ فری ہے سیلیکشن پورے پاکستان سے میریٹ بیسز پہ ساتھنی کلاس بچوں کی جو پاس اوٹ ہوتے ہیں پورے پاکستان میں ان کا آٹھنی میں داخلے کے لیے اور اسی طرح ایف ایسی پارٹ ون کے اندر جو بچے میٹرک پاس کرتے ہیں پورے پاکستان سے ان کے تقریبا چھبیس سنٹر بنتے ہیں پورے پاکستان میں اور پھر ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں انٹرویوز ہوتے ہیں اور پھر سیلیکشن ہو کے یہ خوش نصیب میرے بیٹے یہاں پہ تشریف داتے ہیں ان میں بہت سارے میرے بیٹے وہ بھی ہیں جو پرپ کلاس میں آج سے دس گیارہ سال پہلے پاکستان سویٹ ہوم اچنائن میں آئے تھے سویٹ ہوم میں آئے تھے وہ بھی سیلیکشن کے اندر آتے ہیں لیکن یہ اوپن میرٹ ہوتا ہے سارے اورفنس اس قدر اگزام دیتے ہیں اور پھر جس کی لک وہ یہاں پہ آجائے لیکن ماشاءاللہ اس کیڈرڈ کالیج کے اندر یہاں پہ ہماری بیس ٹیم ہے عبد کیانی صاحب ان کی پوری ٹیم کیا سٹرنٹ کتنے کی ہے یہاں پہ راؤنڈ اباؤٹ ٹو ہنڈرڈ بچے انشاءاللہ وہ آئیں گے اس سال ان کی سٹرنٹ مکمل ہوگی لیکن انڈ آف تا ڈے انشاءاللہ تین سالوں میں یہ راؤنڈ اباؤٹ کوئی پانچ سو کے قریب میرے بیٹے پاکستان سویٹ ہوم جو دنیا کی تاریخ کا پہلا کیڈرڈ کالیج ہے اس میں آئیں گے اور پھر بھی کچھ جائیں گے اور کچھ آئیں گے تسلسل اس کا اسی طرح چلتا رہے گا زمور صاحب یہاں کی انتظامیہ کون ہے یہاں کا نظم و نص کون چلا رہا ہے دیکھیں جی آج تو آپ نے سارے کا سارا اس کو وزٹ بھی کرنا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ میرے بیٹے یہاں پہ پڑھتے کیسے ہیں ان کی ٹریننگ کیسے ہوتی ہے ان کی گیمز کیسی ہیں زہرہ اور کی ٹیم آج آئیو اے یہاں پہ اور پورا پاکستان بلکہ پوری دنیا آپ کا یہ پرگرام دیکھ رہی ہے میں تو چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ یہ انفارمیٹیو پرگرام ہو ان بچوں کو فائدہ پہنچ سکے جو پورے پاکستان میں موجود ہیں جو یتیم ہیں جن کے والد نہیں ہیں والد نہیں ہے اور جو اس میں آنا چاہتے ہیں ان کا بھی ایڈمیشن ابھی اگست کے اندر سٹارٹ ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ بچے بھی اس پرگرام کو ضرور دیکھیں اور جو بھی آنا چاہیں وہ پاکستان سویٹوم کی ویب سیڈ بھی اپلائی بھی کریں آج میں چاہتا ہوں کہ اور کی ٹیم میرے ساتھ مل کے سارا اس کا جازہ لے ان کی ساری ایکٹیوٹیز دکھائی جائیں کہ یہ کیا کیا کرتے ہیں یہاں پہ ویسے تو آپ کا پرگرام تو چھوٹا ہے لیکن یہ تو صبح چار وز اٹھنے والے ہیں سارے اور پھر تسلسل قائم رہتا ہے پورا دن لیکن کچھ ایکٹیوٹیز آج ہم آپ کو یہاں پہ دکھائیں گے ہمارے ان بیٹوں کی ان کیڈٹس کی عابد کیانی صاحب ان کی ٹیم یہاں پہ سارے ماشاءاللہ صدیق پبلک سکول کے بہت میں سمجھتا ہوں میرے تعلیم یہاں پہ ہمارے پاس فیسر صاحبان ہے یہ سارے کی ساری ٹیم ہمارے بہت سارے بولینٹیرز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ایک رول موڈل ہے اور انشاءاللہ میں اپنے باقی بیٹوں سے بھی وعدہ کرتا ہوں پورے پاکستان میں ان کی برانچز ہم ہر ڈیویجن کے اندر ایک پاکستان سیٹھوم کریڈٹ کالیج بنائیں گے تاکہ جو میرا ٹارگٹ ہے یہ ٹاپ پہ جائیں اور پھر وہاں سے جا کے اس پاکستان کی اور دنیا کی خدمت کر سکیں زمور صاحب یہ بتائیں کہ یہاں ان بچوں کا کھانا پینہ ان کی ڈریسنگ بکس وغیرہ یہ سب آپ لوگ ڈونیشن پہ آتا ہے دیکھیں جی ماشاءاللہ اس کے اندر بہت سارے لوگ پورے پاکستان سے پوری دنیا سے شامل ہیں اس سارے سبجیکٹ کو پاکستان سیٹھوم کیونکہ ڈونیشن بیس ادارہ ہے اور بہت سارے اس کے اندر وولنٹیر بھی ہیں یقیناً اس طرح کے ادارے ڈونیشن کے بغیر نہیں چل سکتے اور میں ان ڈونیشن کا بھی وولنٹیر کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں جو پاکستان سیٹھوم کے ساتھ شامل ہے لیکن میں باقی ڈونیشن سے بھی اپیل کرنا چاہوں گا کہ وہ بھی اٹھیں اور اس کارے خاص محصہ لیں چلی زمور صاحب آپ ہمیں دکھائیں اپنا کیارٹ کالیج باقی انشاءاللہ میرے بیٹے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ان کا کلاس کے اندر کیا رول ہے ان کی کلاسز کیسے ہوتی ہیں گراؤنڈ کی اندر یا باقی ان کی یہاں پہ پوری تعلیم کے ساتھ کیسی تربیت ہوتی ہے زمور صاحب یہ جو پکچر ہے یوسف رضا گلانی کی لگتا ہے یہ آغاز ہے آپ کے دیکھیں اس کے اندر بہت ساری یادیں پیوست ہیں یہ دوہزار نو اور دس میں جب سوات کے اندر پہلا اپریشن شروع دہشتگردوں کے خلاف تو اس وقت پرانیسٹر پاکستان یوسف رضا گلانی صاحب تھے اور وہاں پہ پھر ایز ایم ڈی پاکستان دتنبال جلوزائی کیمپ سے ہم نے پاکستان سوی ٹھوم کا آغاز کیا اور آج ما شاءاللہ ما شاءاللہ اس کا سفر آپ نے دیکھا کہ وہاں سے جلوزائی سے شروع ہونا اور آج گجر خان اور صحواہ کے سنگم میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی تاریخ کا پہلا کریڈ کالیج ان بچوں کے لیے بن گیا لیکن ما شاءاللہ بارے پاس سب لوگ آتے ہیں راجہ پروشرف صحابق وزیراعظم پاکستان سبیکر قومی اسمیلی اف پاکستان اور یہاں صدر پاکستان بھی ہیں یہاں پہ صدر پاکستان وزیراعظم پاکستان سارے آپ کو صابق وزیراعظم پاکستان یہاں پہ عمران خان صاحب بھی آئے ہیں لیکن یہ یادگار تصویر ایدی صاحب آئے ہیں اور یہاں پہ تو شاری میرے اشتاد محترم یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت عبدالستار ایدی صاحب ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا اور آج کل میں بچوں کو پڑھاتا بھی آپ ان کو ضرور ملے بھی مل تو نہیں سکتا بھی دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن جو ان کے کام تھے ان کو وہ ضرور سیکھیں تو بیسیکل ایک رول موڈل ہے ویل فیر کے ان بچوں کے لیے جو اس کام کے اندر آگے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو پاکستان سٹریٹوم تو انہوں نے نام ہی اثر رکھا ہے کہ یہ پاکستان کا پروجیکٹ ہے کیونکہ یہ پاکستان کا پروجیکٹ ہے اس کے اندر بلا تفریق نسل بلا تفریق کے پارٹی بلا تفریق کے مذہب پورے پاکستان سے جی بی سے اور کشمیر سے میرے بیٹیوں کی میرے بیٹوں کی سیلیکشن ہوتی ہے اور پھر یہ پاکستان سویٹھوم بنتا ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جو آج چھوٹی سے جھلک آپ نے گیڈرڈ کالج کی دیکھی اب بہت سارے میرے بیٹے یہاں سے پڑھ کے بہت ساری یونیورسٹیز کے اندر جن میں قیاد آزم یونیورسٹی بھی شامل ہے بہت سارے میڈیکل کالجز ہیں وہاں پہ بھی پہنچ گئے لیکن بہت جلد انشاءاللہ یہ پاکستان سویٹھوم کے فرشتے آپ کو پاکستان کے ڈیفرنٹ اداروں میں ملیں اور اپنا یہ رول ادا کرتے رہیں گے موسیقی تینکیو ری مچ آج ابھی آپ ماشاءاللہ پاکستان سویٹھوم کیڈرڈ کالج کا وزیٹ کر کے ابھی ہم پہنچے ہیں کہاں پہ پاکستان سویٹھوم ایچ نائن جو پاکستان سویٹھوم کے اندر میری بیٹیوں کا گھر یعنی کہ پریوں کا گھر ہے آپ یہاں پہ تشریف لائے میں اپنی جانب سے اپنی بیٹیوں کی جانب سے پریوں کی جانب سے اور کی ساری ٹیم کو خوش آمدید کہاتا ہوں یقیناً آپ نے پاکستان سویٹھوم کلڈ کالج بھی دیکھا جو میرا خواب تھا جہاں پہ آج ماشاءاللہ میری سیکڑوں بیٹے زیر تعلیم بھی ہیں اور تربیت بھی ہیں اور جس سینٹر میں آج اور کی ساری ٹیم موجود ہے یہاں پہ ماشاءاللہ میری ہنڈرڈ پلس بیٹیاں اور بہت ساری ہماری بیٹیاں اس وقت پاکستان سویٹھوم کی ٹیسٹ کلیر کر کے کیڈڈ کالج لڑکانہ میں جو میرٹ بیس ہے اور ماشاءاللہ کتنی میری بیٹیاں وہاں پہ ہیں اور ایک وہاں پہ بھی ہے میری بیٹیاں قابل فخر ہوں گی اور پاکستان کا نام پوری دنیا کے اندر روشن کریں گی ہی 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 لگا کیا شکریہ تینکیو جناب ہم اس وقت موجود ہیں آپ کے پاکستان سویٹھوم میں اور یہ ای تنک سو بائیز ونگ ہے آہ تینکیو جی آج آپ نے پورا دن ہم اور کے ممان تھے اور آپ سویٹ اوم کے ممان تھے آج ہم نے ما شاءاللہ پارلیمنٹ سے شروع کیا پارلیمنٹ آفیس سے پھر پاکستان سویٹ اوم کیریڈڈ کالج آپ نے دیکھا میرے بیٹوں سے ملے اور پھر آپ یہاں پہ تشریف لائے پاکستان سویٹ اوم ایچ نائن جو میری بیٹیوں کا سیٹ اپ ہے اس کے اندر آپ یقینا میری بیٹیوں سے مل کے بھی بہت خوش ہوئے اور ابھی ہم موجود ہیں جو ہمارا میجر سنٹر ہے ایچ نائن فور اور اس کے اندر ما شاءاللہ میرے کو تین سو کا قریب بیٹے جو چاروں سوپوں سے کشمیر سے جی بی سے یعنی کہ پورا پاکستان یہاں پہ موجود ہے موجود ہے اور یہ بڑا اللہ کا فضل ہے کہ یہ پہلا سیٹ اپ ہے اور میں نے کہا کہ یہ موجزات کی دنیا ہے اور پھر دوہزار چودہ میں اس کا بننا شروع ہوا پھر آپ دیکھیں کہ آہ یہ ایک موڈل قسم کا سیٹ اپ میں چیلنج کے ساتھ کیا سکتا ہوں کہ پورے ایشیا میں اتنا بڑا سیٹ اپ اتنا خوبصورت سیٹ اپ پریوں کا اور فرشتوں کا کوئی نہیں ہو سکتا بلکل زمران صاحب آپ انکریڈبل کام کر رہے ہیں نو داؤٹ آپ دوئنگ گریٹ جوپ اور آپ نے یہ مطلب یتیم خانوں کا تو کانسپٹ ہی چینج کر دیا اس کیا کہتے ہیں نا سٹیٹ آف آرٹ انسٹیٹوٹس تو کوئی پلاننگ ہے اس نیٹ ورک کو مزید بڑھانی کیا پلاننگ تو صبح شام دوپیر میں کرتا رہتا ہوں کیونکہ میری زندگی کا تو مشن ہی یہی ہے میں کہتا ہوں کہ جس طرح ایچ نائن سینٹر بنا ہے کیڑڈ کالیج بنا ہے ویسے تو ہمارے ماشاءاللہ سکھر میں بہت بڑا سیٹ اپ ہے بلوال میں ہے شمالی وزرستان میں پاکستان آرمی کے ساتھ بہت بڑا سیٹ اپ ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ پورے پاکستان میں ہر جگہ ان فرشتوں اور پریوں کے لیے سیٹ اپ بناوں ہوا مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا یہ میرے بیٹے جب جوان ہو جائیں گے اب بھی یہ بڑے تکڑے ہو گئے ہیں اب ماشاءاللہ یہ پاکستان کی بہترین یونیسٹی کے اندر زیر تعلیم ہے اور انشاءاللہ جب یہ سارے بڑے ہو جائیں گے تو جو میری پلاننگ ہے کہ پورے پاکستان میں ہر ڈسٹرک کے اندر میں یہ پاکستان سویٹ ہوں فرشتوں اور پریوں کے لیے بناوں گا لیکن زندگی تھوڑی ہے لیکن جد و جائد زیادہ ہے اور ہاپ فل کہ انشاءاللہ آپ نے میری بیٹے دیکھے ماشاءاللہ یہ پڑھائی میں گیمز میں ہر قسم کی گیم فوٹبال کرکٹ ٹیک وانڈو بلکہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ ان جیسا کوئی نہیں ہے اگر کوئی بچہ کرنا چاہے کمپوٹیشن تو وہ ضرور پاکستان سویٹ ہوں یہ ماشاءاللہ بہت اچھے سپس میں بچے بہت صحت مند سٹرون اللہ کرے کہ میرا خواب پورا ہو یقیناً آج بہت میں نے آپ کا ٹائم لیا مجھے بہت مزا ہے آپ کی ساری تین کے ساتھ ارشد صاحب کے ساتھ باقی لوگوں کے ساتھ مل کے اور یقیناً آج کا یہ پرگرام جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ ضرور پاکستان سویٹ ہوں کیسا بنیں آئیں اس کو وزٹ کریں اس کو دیکھیں اصل کام تو یہی ہے جو ہم دوسروں کے لئے کر جائیں مجھے امید ہے کہ آج جو اور کے مہمان رہے ہیں تو آپ نے بہت لوگوں کے ساتھ بڑی بڑی پرسنلیٹی صد کیا ہوگا لیکن جو میرے بیٹوں کے ساتھ ملی ہیں جو میری بیٹیوں کے ساتھ ملیں گے یقیناً یہ پرگرام یہ انفرگیٹیبل ہے لوگ اس کو دیکھیں گے بھی اور اس کافرے کے اندر بھی شامل ہوں گے بلکل بلکل زمرز صاحب بہت شکریہ آپ کا اور آپ نے ہمیں اتنا اچھا موقع دیا اور اپنی اس بہت ہی ایک خوبصورت دنیا میں ہمیں آنے کا موقع دیا اور جاننے کا موقع دیا میں بھی یہ چاہوں گی کہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ پاکستان سویٹ ہوم کا حصہ بنیں زمرت خان صاحب کے مشن ان کے ویجن کا حصہ بنیں ان کو جوائن کریں اور یہ پاکستان بھر کی جو یتیم بچے اور بچیاں ہیں ان کے یہ پاپا جانی ہے تو ہم سب کو اپنے اپنی کپیسٹی میں حصہ ڈالنا چاہیے بہت شکریہ آپ بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھیں ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت مہا اپنی قیمتی آراز سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا مجھے اپنی ہوسٹ نوشن تاریخ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے اپنی ہوسٹ